ہمارے ساتھ آج کے پہلے کالر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہے جی میرے نام آئیشہ خان ہے اور میں لہر سے بات کر رہی ہوں جی آپ مخاتم ہیں وزیراعظم عمران خان سے جی وزیراعظم صاحب ہائنکی بہی مچ آپ نے کال میری ریسیو کی میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری سپورٹ اور ہم لوگ سب آپ کے ساتھ کریں اور ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اور پاکستان کا حمی و ناصر ہو جی سوال میرا آپ سے یہ سر کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ یہ باہر سے جو ہے threatening letter آ گیا اس کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ انہوں نے منڈیاں لگائیں اور پھر انہوں نے no confidence motion ایک start کر دی سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سب کچھ ثابت ہو گیا تو ہماری خودداری اور ہماری عزت کی خاطر ہم آگے بھی سختیاں برداشت کر چکے ہم اور بھی کرنے کو تیار ہیں لیکن سر جب یہ لوگ ثابت ہو چکے ہیں انہوں نے ہمارا حملوں کا مو کالا کی ہے پورے دنیا میں انہوں نے ہماری عزت جو ہے خات میں ملائی ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ان بغیرتوں ان میر صادق اور میر جعفروں کے خلاف آپ غداری کا مقدمہ کب درج کریں گے یہاں آپ اپنے تینیور میں کر پائیں گے جی آہ شکریہ دیکھیں پہلے تو میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا تو میں جو کروں گا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجھے کرکٹ سے آخر زیادہ نوجوان تو ینگ آہ اس تب پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن میں ہمیشہ آخری گین تک مقابلہ کرنے والا کیپٹن تھا اور کبھی ہار نہیں مانتا میں یہ جو سازش ہوئی ہے یہ تب سے میں پلاننگ کروں کہ میں نے ان کا کیسے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ میں ان کا کیسے مقابلہ کرتا ہوں میں آپ سب کے لیے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کا اتجاج ضرور کرنا ہے میں چاہتا ہوں کہ میری قوم زندہ ہو کوئی اور ایک زندہ ملک ہوتا ہے جہاں اس طرح کی چیز ہوتی تو قوم نے سڑکوں پہ ہونا تھا میں صرف آپ سے یہ چاہتا ہوں پورا من اتجاج میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ کو آج اور کل سڑکوں پہ نکل کے اتجاج کرنا چاہئے کوئی پارٹی آپ کو نہ نکالے آپ کا ضمیر آپ کو نکالے آپ اپنی ملک کی وجہ سے اپنے ملک کی اپنے بچوں کے مستقل کی وجہ سے نکلیں کہ یہ جور باہر سے مل کے پہلے ڈاک کو پاور میں کیوں آنا چاہتے ہیں اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے اربور میں کیسز ہے ان کے ہم نے نہیں بنائے ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے اور صرف اور صرف یہ غداری ملک سے کریں اپنی ذاتی مفادات کے لیے اس لیے آپ کو سب کو نکلنا چاہیے بتانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں جہاں تک آپ نے بتایا غداری کا مقدمہ میں اپنے وکیلوں کے ساتھ آج سارا دن بیٹھا ہوں ہمارا پلان بنا ہوا ہے ہم کسی صورت اس طرح کی جو انہوں نے ہمارے ملک کے ساتھ غداری کی ہے وہ کسی صورت ہم نہیں جانے دیں گے اس کو ان کے اوپر ایک ایک کے اوپر ہم کیس کریں گے لیکن میں وکیلوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ اس کا بہترین طریقہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے قانون بھی دیکھنا ہے تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج رات تک ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس طرح کا لیگل ایکشن لینا ہے پرائیم افرس صاحب سوشل میڈیا سے ایک سوال آیا ہے کچھ لوگ جو ہیں ہماری افواج کو سوشل میڈیا کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے آپ ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو اپنی فوج کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تنقید کر رہے ہیں میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا آج اس ملک کو دو چیزیں دو ایسی فورسز ہیں جو اس کو کٹھا رکھ رہی ہیں ایک ہے پاکستان کی فوج کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے ایک مضبوط فوج ہے پروفیشنل آرمی ہے وہ ایک ملک کو کٹھا رکھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کہ ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک تین حصوں میں ہو جائے ٹوٹ جائے تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے اور دوسرا جو ملک کو کٹھا رکھ رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف وہ کیوں کیونکہ اس وقت ایک ہی پارٹی ہے جو ایک نیشنل پارٹی ہے پاکستان میں سارے صوبوں کے اندر ہے باقی تو پارٹیز اب چھوٹی ہو کہ بلکل چھوٹی سی رہ گئی ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے جی بے نظیر ملک کی زنجیر وہ تھی پیپلز پارٹیز سارے ملک میں تھی آج آپ حالات دیکھ لیں ان پارٹیز کی یہ ختم ہو گئی ہے اب ایک پختونخواہ میں الیکشن ہوا ہے لوکل گورنمنٹ نام انشانی دونوں پارٹیز نونلی اور پیپلز پارٹی کا ختم ہو گئے وہاں سے تحریک انصاف سویپ کر گئی ہے اس لیے کہ لوگ اس کو ایک نیشنل پارٹی سمجھتے ہیں یہ سارے ملک کو ریپریزنٹ کرتی ہے تو دونوں کے فورسز کے خلاف یہ سازش یہ پاکستان کے خلاف سازش کمزور یہ کرنا چاہتی ہے کہ ایک تحریک انصاف کو کسی طرح اگر مجھے ہٹائیں اور یہ پارٹی کو کمزور کریں گورنمنٹ کو کمزور کریں اور دوسرا کہ پاکستانی فوج کے خلاف کسی طرح لوگ متنفر ہو جائیں ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لئے قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں